ہلو گائز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کشمیر سویل ٹیک آج ہم ایک ہاؤس پلان کے ریلیٹیڈ تھوڑا سا دسکس کریں گے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے اور اس کا 3D elevation وغیرہ دیکھیں گے ہم جو کی ایک ہی picture میں ہم نے already capture کیا ہوا ہے تو آپ ویڈیو پہ بنے رہیے اور ویڈیو کا last تک دیکھے رہیے سو گائز جو یہ ہاؤس پلان ہے اس میں جو آپ کا land ہے وہ nearby آپ کا جو land ہے اس کی width جو ہوگی وہ nearby 20 یا 21 میٹر ہونی چاہیے اور آپ کے جو land کی length ہوگی وہ nearby 23-24 میٹر ہونی چاہیے سو اس میں ہم کیا کریں گے سب سے پہلے یہ جو ہاؤس پلان ہے یہ 3BH کے ہاؤس پلان ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس میں آپ کو 3 bedroom ایک hall ایک dining ایک kitchen available ہوگا with washroom اور اس میں آپ کو parking کی بھی space رہے گی ایک تھوڑا سا porch بھی رہے گا اور back میں آپ کو laundry اور سامنے سے تھوڑا گارڈن available رہے گا سو گائی سب سے پہلے کیا ہے یہ جو پلان ہے اس کو ہم نے دونوں سائیڈ سے دو دو میٹر کا fire gap چھوڑا ہے دو میٹر یہاں سے چھوڑا ہے دو میٹر یہاں سے چھوڑا ہے سو اس کے بعد ایسی سمیلرلی پیچھے سے بھی دو میٹر کا fire gap ہم نے چھوڑا ہے اور جتنا بھی آگے آپ کا land رہتا ہے وہ آپ کو سامنے سے open رہتا ہے سو اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے یہ main entrance دی ہے یہاں پہ آپ کو دو تین steps آئیں گے steps کے بعد آپ پورج میں چلے جاؤ گے یہ جو پورج ہے اس کا سائیڈ جو ہے وہ دو میٹر اس کی ویڈت ہے اور اس کی لنگ جو ہے 5.3 میٹر ہے تو یہ آپ کا پورج آئے گا یہاں پہ جس کو ہم نے آگے دو پلارز بھی لگایا ہے سپورٹ کے لیے کیونکہ اس کا جس لیب کا پورشن جو گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ یہ دو پلارز جو ہیں ان کو اوپر سلاب ہے تو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ دو پلارز یہاں پہ create کیا ہے سو اس کے بعد یہاں پہ آپ کا main door آتا ہے یہ جو ہے یہ main door ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ main door ہے main door کے بعد آپ سیدھے living room میں چلے جاتے ہیں جو living area ہے جہاں پہ آپ کا ٹی وی سٹینڈ وغیرہ لگا ہوگا اور صوفے وغیرہ لگے ہوں گے جہاں پہ بیٹھ کے آپ اپنی فاملی کے ساتھ enjoy کر سکتے ہیں سو living area جو ہے اس کا size آپ کو یہاں پہ ملے گا 5.3 میٹر جو یہاں سے یہاں تک ہے اور 4 میٹر اس کو width جو ہے وہ یہاں سے لے کے یہاں تک ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کو living area ہے living area کے بعد یہاں پہ بیچ میں ہم نے ایک arch اندر سے create کی ہے arch create کرنے کے بعد آپ سیدھے یہاں dining میں چلے جاؤ گے ٹھیک ہے dining area وہ 4 میٹر ایسے وہ 4 میٹر ایسے ہیں جو یہ 4 میٹر ہے 4 میٹر کے بعد جو dining ہے یہاں پہ dining کے بعد آپ اگر یہاں سے جاؤ گے یہاں سے آپ کو ایک bedroom کی entrance ملے گی اس bedroom میں آپ جا کے ہی وہ جو bedroom ہے اس کی ventilation ہم نے سامنے سے رکھی ہے ایک اس side سے رکھی ہے اور سامنے ہی اس کو یہاں پہ ٹی وی لگایا ہے اور یہاں پہ ہم نے bed کو place کیا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو بارڈرو وغیرہ ہے جہاں پہ آپ کی الماریا وغیرہ بنتی ہے جہاں پہ آپ کبڑے وغیرہ رکھ سکتے ہیں یہ وہ place ہے اور اس bedroom کی جو یہ پہلا bedroom ہے اس کی جو dimension سے وہ 3.5 میٹر اور 3.3 میٹر ہے یہ آپ کا پہلا room آتا ہے جب ہم اس room سے باہر نکلتے ہیں تو left side میں آپ کا یہاں پہ ایک common bathroom آتا ہے ٹھیک ہے common bathroom کے سامنے یہاں پہ open رہے گا جس میں آپ واجبیشن وغیرہ لگا سکتے ہو اور اندر سے آپ کو ایک english type water closet ہوگا اس میں shower الگ سے ہوگا سائیڈ سے سو یہ آپ کا یہاں پہ ایک common bathroom بانتا ہے common bathroom سے باہر نکل گیا اگر ہم سیدھے چلے جائیں گے یہاں سے یہاں پہ open arch رہے گی ٹھیک ہے open arch رہے گی تو اس کے اندر جب جائیں گے تو یہاں پہ ایک open kitchen رہے گا آپ کا ٹھیک ہے اس kitchen کی ventilation یہاں سے ہم نے رکھی ہے اور پیچھے سے بھی رکھی ہے ٹھیک ہے اور kitchen کو جو ہم نے stand رکھا ہے وہ u shape میں رکھا ہے u shape کے بعد یہاں پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ fridge رکھا ہے یہاں پہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا gas ہو گیا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ sink ہو گیا جہاں پہ آپ wash وغیرہ کر سکتے ہیں اپنے dirty جو آپ کے plates وغیرہ ہوں گے اس کے بعد جب kitchen ہے kitchen کی جو width ہے وہ 3.3 میٹر ایسے ہیں اور اس کو جو length وہ 3.5 میٹر ایسے ہیں تو اس کو ہم نے ایک back door یہاں پہ provide کیا ہے back door جو provide کیا ہے ہم نے back door باہر جانے کے لئے use ہوتا ہے جو کہ آپ کے پیچھے سے آپ کو laundry dirty kitchen بن سکتا ہے جہاں آپ open space میں آپ اپنے plates وغیرہ دو سکتے ہیں یہ necessary بھی نہیں ہے تو ہم نے بس اس میں provide کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اب جب واپس آئیں گے اب یہاں پہ آپ dining میں پہنچ گیا واپس dining کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دو doors ہے ایک door اس room میں جاتا ہے ایک door اس room میں جاتا ہے سو سب سے پہلے ہم کیا کریں سب سے پہلے bedroom 2 میں جلے جائیں گے bedroom 2 کا بھی same procedure اس کو ایک ہی ventilation ہے اس سائیڈ سے اور ایک ventilation کے بعد یہاں پہ ہم نے اس کو bed place کیا ہے یہاں سے اس کا wardrobe لگایا اور یہاں سے ہم نے اس کا ڈی وی سیٹ پروائیڈ کیا ہے اور اس کی جو dimension سے وہ چار میٹر ہے اور تین میٹر ہے اس کے بعد جب ہم باہر نکلیں گے اس room سے ادھر آپ دوسرا ڈور دیکھ دیکھ پا رہے ہوں گے وہ ڈور اپن کرتی ہے آپ master bedroom میں چلے جاؤ گے جو اس house کا سب سے بڑا bedroom ہوتا ہے اس میں دوسرا وغیرہ انکلوڈ ہوتے ہیں اس لئے اس کو master bedroom کہتے ہیں so master bedroom کا جو size ہے وہ 3.6 میٹر اور 4.2 میٹر ہے bathroom bathroom کے بغیر ٹھیک ہے toilet کے بغیر so اس کو ہم نے یہاں پہ ڈی وی سیٹ پروائیڈ کیا ہے یہاں پہ ہم نے اس کا bed side کیا ہے اس سائیڈ سے ہم نے water room وغیرہ سائیڈ کیا ہے اور یہاں سے ہم جاتے ہیں water closet میں جہاں پہ آپ کا shower اور انگلیس ٹائپ water closet wash station اندر اس میں پروائیڈ کیا ہے اس کی ventilation یہاں پہ ایک ہے یہاں پہ ایک ہے اور bathroom کی ventilation یہاں پہ ہم نے رکھی ہے اور اس room سے ہم باہر نکلتے ہی پھر سے dining میں پہنچ جاتے ہیں اور living area جو ہاتے ہیں اب مسئلہ ہے کہ اوپر کیسے آئے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہوگے کہ یہ stair ہم نے رکھی ہے اس stair کو ہم یہاں سے اب کرتے ہیں اور یہاں سے یہ continue ہوگے آپ کو first floor تک لے جائے گی اور جب ہم باہر آئیں گے واپس باہر آئیں گے تو چاروں طرف سے آپ گھوم سکتے ہیں اس میں آپ گھوم سکتے ہو چاروں طرف سے اور یہاں پہ آپ نے اس کو porch دکھائی ہے جہاں پہ آپ گاڑی porch کے سائیڈ میں جہاں پہ garage رکھائے وہاں پہ آپ اپنی car کو park بھی کر سکتے ہیں اور یہ جو ہے کہ اس کا 3D elevation ہے جو آپ کو دیکھ رہے ہوں گے آپ پہ بلیکنڈ وائٹ میں ہم نے گری ڈ وائٹ میں ہم نے نکالا یہاں پہ اس کی گھارڈی garage ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں main door یہاں living room کی یہاں ایسے یہاں پہ پلالرس جو ہم نے سپورٹ کے لئے رکھے 1 2 3 اور چار میں آپ یہ سب ہے اس ہاؤس پلان میں I hope کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک شیئر اور میری چینل کو سبسکرائب کریں Thank you guys